پیارے بچوں اسلام علیکم تعلیم اردو رقیہ تاریخ کے سنگ کے ساتھ رقیہ تاریخ آپ کے سنگ سنگ اور ساسا بچوں آج کل ہم کیا کر رہے تھے آج کل ہم میر تخی میر کی غزل کی جو غزل کے جو اشار ہیں ان کی ہم تشریح کر رہے تھے اور تین اشار کی تشریح ہم لے بھی چکے ہیں سمجھ بھی چکے ہیں اور یار بھی کر چکے ہیں آج ہم شیر نمبر چار کی تشریح سمجھیں گے لکھیں گے اور یار کریں گے آئیے بچوں دیکھتے ہیں شیر نمبر چار کیا ہے جب ہی سجدات کرتے ہی کرتے گئی حقے بندگی ہم ادا کر چلیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے آپ حوالہ لکھیں گے پھر شاہد کا تارک جو میرے ویڈیو سے اس میں بیان کر چکی ہوں پھر آپ تشریح کریں گے شیر ہے جب ہی سجدات کرتے ہی کرتے گئی حقے بندگی ہم ادا کر چلیں اس شیر میں شاہد کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ میں نے اپنی ساری زندگی تیری اطاعت گزاری فرما برداری فرما برداری میں گزاری میری پیشانی جب ہی کہتے ہیں پیشانی کو میری پیشانی ہمیشہ تیرے لیے سجدہ ریس رہی ہمیشہ تیرے لیے سجدہ ریس رہی ہمیشہ تیرے حضور میں نے سر تسلیم میں خم کیا ایک بندے کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کریں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی پورے کریں تو اے میرے خدا اے میرے اللہ میں نے تیری بتائی ہوئی ہدایت پر ہدایت پر عمل کرنے کی ہر طول ممکن کوشش کی اے میرے رب اے میرے رب میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ میں نے وہ حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی میں تیرے آگے ہر وقت سجدہ ریز رہتا تھا اے میرے مالک میں عبادت میں مجبور رہتا تھا اور تیری بتائی بھی تمام باتوں پر عمل کرتا تھا اب جب کے وقت آخر ہے اے میرے خدا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے حق بندگی تیرے عبادت کرنے کے جو جو طریقے تھے جو جو ہدایت تھی تیری میں ہمیشہ تیرے آگے سر تسلیم خم رکھتا تھا سجدہ ریز ہوتا تھا اے خدا اب وقت آخر خریب ہے میں سمجھتا ہوں میں نے اپنا وہ حق ادا کیا ہے بچوں یہاں تک اس شیر کی تشریح کا اختتام ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو تشریح اچھی طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر ویڈیو اچھا مکھ رہا ہے تو یہ کلائک تو بند آئی ہے میں آپ سے اکثر کہتی ہوں بچوں اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میرے وطن کے مزید بچوں کا فائدہ ہو سکیں اس کے ساتھ ہی رقیہ تاریخ کو اجازت دیجئے اگرے ویڈیو میں زندگی رہی تو پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ